احمد اللہ علیہ وسلم مجھے امید ہے کہ آپ نے ایسا کر لیا ہوگا بیٹا اس سبق کے پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جانے چاہیے کہ آپ لفظ عقیدے کا مطلب سمجھ سکیں یعنی آپ کو یہ سمجھ آجا ہے کہ عقیدہ کا جو لفظ عقیدہ ہے اس کا مطلب کیا اس کے معنی کیا ہیں اور اس کے بعد آخرت کا دوسرا جو مقصد ہے ہمارا اس سبق پڑھانے کا وہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ آپ لوگوں کے قلوب و ازہان میں یعنی قلوب بولتے ہیں دلوں کو اور ازہان بولتے ہیں ذہن کی جمع ازہان ہے آپ کے قلوب و ازہان یعنی دل و دماغ میں راسخ ہو جائے یعنی پختہ ہو جائے اور تیسرا جو اس کا مقصد ہے بیٹا وہ ہے کہ آپ لوگ آخرت اور قیامت کے تصور کو آخرت اور قیامت کے خیال کو سمجھ جائیں اور چوتھا مقصد جو میں اس سے حاصل کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آخرت میں جواب دے ہونے کی وجہ سے دنیا میں نیک عمل کرنے کی طرف راغب ہو سکیں یعنی آپ کا دل کرے کہ آپ نیک کام کریں اور برے کاموں سے بچیں اور آپ لوگ دنیا اور آخرت کا تعلق سمجھ سکیں یعنی آپ تو اس بات کو سمجھ سکیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یعنی جیسے کام ہم عمل ادھر کریں گے ویسا ہی بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا اگر یہ والے سارے مقاصد اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم حاصل کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ جو سبق ہے اس میں اس کو سیکھنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں تو اب میں پیراگراف نمبر ایک پڑھتی ہوں آپ اپنے اونیا پیراگراف نمبر ایک پر رکھیں اور پھر میں اس کے ساتھ آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتی چلتی ہوں سب سے پہلے ہے بیٹا عقیدہ عقیدہ سے مراد دل میں جماعہ ہوا یقین ہے آخرت سے مراد وہ عالم ہے وہ جہان ہے جہاں مرنے کے بعد انسان کی روح جائے گی آخرت اس زندگی کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد شروع ہوگی عقیدہ آخرت سے مراد اس بات کا دل میں یقین رکھنا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب نہ دنیا باقی رہے گی اور نہ ہی دنیا میں موجود مخلوقات باقی رہیں گی وہ دن آخرت کا ہوگا جی بیٹا عقیدہ کا جو لفظ ہے میں ذرا اس کی وضاحت کروں کہ لفظ عقیدہ جو ہے وہ اقت سے نکلا ہے اور اقت کے معنی گرا کے ہیں یعنی مضبوطی کہیں اس طرح شرعی اسطلاع میں یعنی اسلام میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پکہ اور پختہ یقین تو عقیدہ کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ پکہ اور پختہ یقین اور آخرت سے کیا مراد ہے بیٹا آخرت کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والی تو جو زندگی ہماری دنیا سے مر جانے کے بعد آئے گی وہ آخرت کی زندگی ہوگی تو اب عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات پر پکہ یقین رکھنا کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ایک دن اس نے ختم ہونا ہے اور وہ دن آخرت کا ہوگا اب ہم پراغراف نمبر دو پڑھتے ہیں آخرت کے دن ہر انسان کے احمال کا وزن کیا جائے گا جس انسان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اسے بخش دیا جائے گا اور وہ جنت کا حکتار بن جائے گا جنت بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جو اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے اس میں انسانوں کے لیے رنگ رنگ کی نیمتیں ہوں گی دودھ شہد اور میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی اس کے براقس یعنی اس کے خلاف جس انسان کی برانیاں زیادہ ہوں گی اسے سزا بھی جائے گی اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے بلا شبہ نیک لوگ جنت میں ہوں گے یعنی بلا شبہ کا مطلب ہوا بیٹا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو اچھے لوگ ہوں گے نیک کام کرنے والے لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور بلا شبہ بدکار بد کا مطلب ہوتا ہے بیٹا برا اور کار کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا بدکار جو برائی کرتا ہے برے کام کرتا ہے اس کو بولتے ہیں بلا شبہ بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے جی بچو اس پیراغراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان کے تمام دنیا میں کیے گئے کاموں کا حساب لیا جائے گا نیکیوں کا وضع زیادہ ہونے پر انسان جنت میں داہل ہوگا جہاں اسے عیش و آرام اور نعمتوں سے بھرپور زندگی ملے گی جبکہ برائیاں زیادہ ہونے پر انسان جہنم میں ڈالا جائے گا جیسا کہ اللہ نے فرمایا نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور بورے کام کرنے والے لوگ جہنم میں ہوں گے اور جنت جو ہے بیٹا وہ ہم اپنی یہ دنیا میں جنس آگ سے دیکھتی نا اس کی خوبصورتی کا ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے اس سے ایسی خوبصورت جگہ کوئی ہے نہیں دور شہد اور نیتے پانی کی نہریں اور علاموں کا ہونہ اور سر سب تو شاداب آپ کے محل تو جنت جو ہے وہ ایک بہت ہی عالی مقام ہوگا اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ یعنی ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا اشار ہے جس کا ترجمہ ہے جس کے نیک عمال کے پلڑے بھاری ہوئے وہ عیش میں ہوگا اور جس کے نیک عمال کے پلڑے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے وہ بھرکتی ہوئی آگ ہے بیٹا آپ میں سے اکثر بچے دکاندار کو ترازو میں چیزیں تولتے دیکھ چکے ہوں گے قیامت کے روز بھی ایسا ہی ترازو ہوگا بیٹا جس کے دو پلڑے ہوں گے جس کے نیک عمال زیادہ ہوئے جب وزن کیا گیا اور نیک عمال زیادہ ہوئے تو وہ بندہ عیش یعنی مزے میں ہوگا اور جس کے نیک عمال وزن میں کم ہوئے تو بیٹا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہاویہ ہے ہاویہ کیا چیز ہے بیٹا یہ ذرا آپ لوگ سنیں بیٹا یہ وہ آگ ہوگی ہاویہ کا مطلب ہے وہ آگ جس کا ایندھن کوئی عام لکڑیاں شکڑیاں نہیں ہیں جس کا ایندھن جس کا فیول پتھر اور انسان ہوں گے عام دنیاوی آگ میں بیٹا اگر آپ لوگ پتھر ڈالو تو وہ نہیں بگلتا لیکن جہنم کی آگ کا درجہ حرارت اس کی ہیٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ پتھر تک اس میں پھگل جائے گا بس خدا ہمیں اس آگ سے بچائے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں اس آگ سے بچائیں آنگے ہم جاتے ہیں دنیا ایک آرزی ٹھکانہ ہے جبکہ آہرت کی حیثیت مستقل ہے آرزی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کا سٹیٹس ہے وہ پرمنٹ نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تھوڑے وقت کے لیے بیٹا یہ دنیا اور آہرت جو ہے وہ مستقل ہے مستقل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے ہمیشہ رہنے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا ترجمہ ہے دنیا کی مختصر زندگی کی حقیقت آہرت کی نہ حتم ہونے والی زندگی کی مقابلے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے تو وہ دیکھے کہ کتنا پانی انگلی کے ساتھ ہے اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ آہرت کی مقابلے میں اس دنیا کے قلیل ہونے یعنی کم ہونے کا تصور دیا ہے یقیناً آپ سب بچے اس بات کو جانتے ہوں گے کہ سمندر میں اگر آپ اپنی انگلی ڈبو کر نکالیں گے تو اس کے ساتھ صرف ایک دو کترے ہی آپ کے انگلی کے ساتھ آ سکتے ہیں یہ جو ایک دو کترے ہیں یہ سمجھ دیں بس دنیا کے زندگی کو ظاہر کر رہے ہیں اور باقی وہ جو سارا سمندر ہے وہ آہرت کی زندگی کو ظاہر کر رہا ہے تو یہ بات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے بیٹا کہ ہم سب کچھ اپنا اس دنیا کوئی نہ سمجھ لیں یہ تو چند روز کی زندگی ہے نا تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایسے کام کرنے جو ہماری اس اگلی زندگی میں سکون کا باعث بنے جو کبھی ختم نہیں ہوگی یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ دنیا کی یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی اور مختصر ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کھیل خود میں ضائع نہ کریں بلکہ اس سے فائدہ اٹھائیں اس کو غنیمت جانے یہ جو ہمیں وقت مل رہے ہیں اس کا ایک ایک لمحہ استعمال کرتے ہوئے ہم آخرت کے زندگی کے وفائد حاصل کر لیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اشارہ مبارک ہے ترجمہ کیا تم حیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آوگے تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ انسان سے سوال کر رہے اور دوسرے لفظوں میں یہ بات بتا رہے کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کر دیا کہ بعض آپ دنیا میں گئے اور بعض پھر آپ نے زندگی گزاری اور بات ہتم بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارے بندگی کس کو بولتے ہیں بیٹا جب انسان اس طرح سے زندگی گزارے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا ہی ہے اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی جب انسان گزارتا ہے تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارتا ہے پیراغراف نمبر تین ہے ہم میں سے ہر شخص نے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر یعنی مر کر واپس جانا ہے پس جو شخص دنیا میں اچھے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا فرما برداری کا مطلب وہ بیٹا بات مانے گا ان کے فرمانوں پر عمل کرے گا تو وہ قیامت کے دن ضرور کامیاب ہوگا اور اسے جنت میں اچھا ٹھکانہ ملے گا جبکہ وہ شخص جو اپنی زندگی برے کاموں میں گزارے نہ اللہ کی عبادت کرے اور نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے بلکہ اپنی زندگی کھیل تماشوں میں گزار دے تو ایسا شخص جہنم میں جائے گا اگر ہم بیٹا اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کی عطاعت نہیں کریں گے عطاعت کا مطلب ہوا کہ ان کی بات نہیں مانیں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے جس طرح امتحانوں میں ہم فیل ہو جائتے اسی طرح پھر ہم زندگی کے امتحان میں فیل ہو جائیں گے اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں گے ہدا رہاستہ تو بیٹا یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے ہمیں اس بات کی سوچ دلاتا ہے یہ والا سبق کہ ہم نے ایسے کام کرنے زندگی کو بس کھیل تماشوں میں اور آگے پیچھے کے کاموں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بیٹا ہر وہ کام آپ کا سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے آپ کا کام کرنا بھی آپ کا پڑھنا بھی لیکن اگر آپ نیت اچھی کر لیتے ہیں کہ میں اس ورس سے بھی سو رہا ہوں کہ جب میں اٹھوں گا تو اپنے رب کی جو میرے اوپر ذنہ داریاں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر میرے پہ آئیت کی ہیں وہ میں اچھے طریقے سے انجام دوں گا تو آپ کی یہ جو عام آپ کا کھانا پینا سونا جاگنا یہ سارے کے سارے کام جب آپ اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا شروع کر دیں گے بیٹا تو یہ سارے کے سارے کام آپ کی عبادت میں آ جائیں گے اب ہم انگلہ پیرگراف پڑھتے ہیں عقیدہ آخرت میں ہمارے لیے یعنی جب اس بات عقیدہ آخرت پر رکھنے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر اور عارضی ہے وہ ایک دن یعنی چھوٹی سی اور ختم ہو جانے والی ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ایسی زندگی شروع ہوگی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی اور کبھی ختم نہ ہوگی جس لیے ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس زندگی کی تیاری کرنی چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں دیکھیں بیٹا اب کتاب والوں نے آپ کو ان کاموں کی نشان دے ہی کر دی ہے کہ جو اگر آپ کریں گے تو آپ کی یہ والی زنیا کی زندگی جو ہے یہ گارنٹی ہوگی کہ آپ کی آخرت اچھی ہوگی وہ کون کون سے کام ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس کا ہر حکمانے اور نافرمانے سے بچیں یعنی ہر وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا اور ان کاموں سے جیسے جھوٹ گیبر گالی چوری چکاری اور دوسروں کو برے ناموں سے پکارنا اور اپنے والدین سے نافرمانی تو ان کاموں سے اگر ہم بچیں گے تو یہ اس بات کی یقین دہانی کرنے کہ آپ کی آخرت انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ہوگی اللہ کی عبادت کریں اس کو ہر حکم مانے اور نافرمانی سے بچیں والدین کی حدمت کریں بڑوں کا عدب کریں اور چھوٹوں پر شکت کریں بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برشخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں پر بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر اپنے سے چھوٹے پر وہ شکت نہیں کرتا محربانی نہیں کرتا تو پھر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے بڑوں کا عدب کرنا ہے اور چھوٹوں پر شکت کرنا ہے غریبوں اور مسکینوں کے کام آئیں ان کاموں کو انجام دینے سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا اور ہم آخرت کے دن کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اب ہم اس سبق کے سوالات کی طرف آتے ہیں مندرجہ سے سوالات کے مختصر جوابات دیں یہ آپ کی کتاب کی صفحہ نمبر سولہ پر موجود ہیں سوال نمبر ایک ہے آخرت سے کیا مراد ہے میں نے آپ کو پہلے بھی واضح کیا ہے کہ آخرت کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بعد میں آنے والی چیز تو آخرت سے مراد وہ عالم ہے جہاں مرنے کے بعد عالم کا مطلب جہان وہ جہان ہے جہاں مرنے کے بعد انسان کی روح جائے گی آخرت اس زندگی کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد شروع ہوگی سوال نمبر دو اللہ کے پاس لوٹ کر واپس جانے سے کیا مراد ہے جواب اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر واپس جانے سے مراد یہ ہے کہ تمام انسانوں نے ایک نہ ایک دن مرنا اور پھر اللہ کے سامنے واپس پلٹ کر جانا ہے سوال نمبر تین حقیدہ آخرت کے بارے میں حدیث مبارکہ لکھیں یعنی حدیث مبارکہ کیا مطلب وہ حدیث مبارکہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھنے یا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اس کا جواب ہے نبی قلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مختصر زندگی یعنی دنیا کی چھوٹی زندگی کی حقیقت آخرت کی نہ حتم ہونے والی زندگی کے مقابلے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے تو وہ دیکھے کہ کتنا پانی انگلی کے ساتھ ہے یعنی اس انگلی کے ساتھ تو پانی کے دو چار قطرے ہی ہوں گے بیٹا اور وہ جو دو چار قطرے ہیں وہ انسان کی دنیا کی زندگی ہے یعنی بہت آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے اور وہ جو سمندر ہے وہ جو ہے وہ آخرت ہے تو ہم اپنی دنیا کی زندگی کیا فائدہ حاصل کرنے کے لئے ہم اگر اکل مند ہیں تو ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کو جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس پر ہمیں دعو پر اس کو خطرے میں ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے سوال نمبر چار عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے یعنی آخرت پر ایمان کا یا عقیدہ سے کیا مطلب ہے اس کا مطلب آپ نے جانا ہے اس کا جواب ہے عقیدہ آخرت سے مراد دل میں جمایا ہوا یقین ہے آخرت سے مراد اس بات کا دل میں یقین رکھنا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب نہ دنیا باقی رہے گی اور نہ ہی دنیا میں موجود مخلوقات باقی رہیں گی یعنی نہ یہ جانوار رہیں گے نہ انسان رہیں گے نہ پرندے رہیں گے نہ پودے رہیں گے کوئی چیز بھی باقی نہ رہے گی وہ دن آخرت کا ہوگا آخرت کے دن ہر انسان کے مال کا حساب ہوگا جن انسان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اسے جنت ملے گی اور جس کی برانیاں زیادہ ہوں گی اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اب اٹھا عقیدہ آخرت کا ماروزی حصہ ہم کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے نیچے دیئے گئے فکرات یعنی نیچے دیئے گئے جملے مکمل کیجئے یہ آپ کی کتاب نمبر کتاب کے صفحہ نمبر سترہ اور اٹھارہ پر موجود ہیں نمبر ایک ہے عقیدہ سے مراد دل میں جماعیہ ہوا ڈیش ہے عقیدہ سے مراد دل میں جماعیہ ہوا یقین ہے نمبر دو آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دار و مدار کامتے ہوتا ہے کائن ساتھ کس بات پر منصر ہے آخرت کی کامیابی تو آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ڈیش کے اعمال پر ہے دنیا کے اعمال پر ہے اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو آپ آخرت میں کامیاب ہیں اور اگر آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق نہیں ہیں تو آپ آخرت میں ناکام ہیں نمبر تین بلا شبہ نیک بلا شبہ یعنی بغیر کسی شک کے بلا شبہ نیک لوگ دیش میں ہوں گے جنت میں ہوں گے اور نمبر چار ہے دنیا ایک دیش ٹکانہ ہے دنیا ایک آرزی ٹکانہ ہے یعنی ایسی جگہ ہے جو ختم ہونے والی ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے نمبر پانچ مستقل حیثیت دیش کی ہے یعنی پرمنٹ سٹیٹس کی سے ہمیشہ رہنے والا کون سی جگہ ہے تو وہ آخرت کی ہے سوال نمبر ماروزی حصے کا سوال نمبر دو درست جواب کا انتہاب کیجئے نمبر ایک ہر انسان کے مال کا وزن دیش کے دن ہوگا علک پیدائش کے دن بے وفات کے دن جیم آخرت کے دن ڈال عید کے دن تو اس کا درست جواب جو ہے وہ ہر انسان کے مال کا وزن آخرت کے دن ہوگا دو جس انسان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ ڈیش کا حق دار بن جائے گا جنت کا جہنم کا دوزہ کا یا حابیہ کا تو نیکیاں زیادہ ہوں گی بیٹا تو جنت کا حق دار ہوگا نمبر تین جنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنی انگری ڈیش میں ڈبو کر نکالے تو بیٹا یہ وہی حدیث ہے ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر دریا نہر یا طلاب تو ان ساروں میں سے سمندر جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے سمندر میں ڈبو کر نکال لیں نمبر چار جس انسان کی برائیاں زیادہ ہوں گی اسے ڈیش میں پھینک دیا جائے گا اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا نمبر پانچ ہاویہ ڈیش کا نام ہے روشنی کا باکا آکا یا بھڑکتی ہوئی آکا تو ہاویہ جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آکا نام ہے اس کے ساتھ ہی بیٹا ہمارا یہ والا سبق اپنے اقتطام تک مہنچتا ہے مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا گیا ہوگا اب آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں اور اس کو یاد کریں اگلے سبق تاکے لیے اللہ حافظ